ہیلو ایوریون کیسے آپ سب دوستو میں کومل اپنی چینل کلر سویت کومل میں آپ سب کا بہت بہت سوادت کرتی ہوں دوستو آج کل تو لمبے بال ہونا ایک سپنا سا ہو گیا ہے یہاں تک کہ بال اتنی ٹوٹ رہے ہیں کہ گنجے بند کی نوبت آگئی ہے چاہے میل ہو یا فی میل ہر کوئی اپنی ٹوٹتے جھٹے بالوں سے بہت ہی پریشان ہے کارم تو بہت سارے ہیں اس کے لیکن آج میں آپ کو ایک ایسا سمتر طریقہ بتاؤں گی جس سے آپ کے بال ٹوٹنا بھی بلکل ہی بند ہو جائیں گے اور اس طریقہ کو اگر آپ لمبے سمیں تک اپیوگ میں لائیں گے تو آپ کے بال گھنی ہونے کے ساتھ ساتھ لمبے بھی ہونا شروع ہو جائیں گے کئی جروری باتیں بتاؤں گی آپ کو اس ویڈیو میں جس کو آپ کو فالو کرنا ہوگا اگر آپ نے ان باتوں کو مس کر دیا اگر اسی طرح سے فالو نہیں کیا تو آپ کے بالوں کو فائدہ ہونے کے وجہ مقصام بھی ہو سکتا ہے تو ایک کو جاری سے آپ سے کی اس ویڈیو کو لاشت تک دیکھئے گا تو سب سے پہلی بات جو آپ کو دھیان میں رکھنا ہے آپ کو اپنے بالوں کو کسی شیمپو سے واش نہیں کرنا ہے بال دونے کے لیے آپ یا تو ملتانی مٹی یا بیشن کا استعمال کر سکتے ہیں بیشن کو ایجا شیمپو آپ کیسے اپیوگ ملا سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں میں نے اس کا لنک دے رکھا آپ وہاں سے اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں دوسری دھیان دینے والی بات یہ ہے آپ اپنے بالوں کو جب واش کرنے جا رہے ہیں اس سے پہلے آپ کو ایک ایلوویڈا کی پتیوں کو کٹ کر لینا ہے دیکھیں میں نے یہاں پہ تاجے ایلوویڈا کی پتیوں کو کٹ کر لیا صرف ایک ایلوویڈا کی پتی کافی ہے ہمارے بالوں کے لیے جن کے گھر میں ایلوویڈا کا پلانٹ نہیں ہے وہ اپنے گھر میں ایک ایلوویڈا کا پلانٹ ضرور لگائے کیونکہ یہ بالوں کی گھوٹ کو بڑھانے میں اور بالوں کو جھڑنے سے روپنے میں بہت ہی فائدن ہے تیسری جروری بات ایلوویڈا کے پتی کو ایسے سیدھے کھڑے کرنا ہے ہمیں ایک گھنٹے تک اس کے اندر ایک پلی رنگ کا پدارت ہوتا ہے جسے ہمیں پہلی طرح سے نکال لینا ہے تو یہ میں نے ایک کپ میں اسے سیدھا کڑا کر دیا تھا ایک گھنٹے تک یہ دیکھی پلی رنگ کا پدارت سارا نکل گیا ہے یہ ایک سلو پوجن ہے جسے اگر آپ کنجون کریں گے یا بیوٹی پرڈک کے روپ میں استعمال کریں گے دونوں بھی صورت میں یہ کافی نقصان نائق ثابت ہوگا آپ کے لیے اس کے بعد جب یہ پیلا پدارت پوری طرح سے نکل جائے تو آپ ایلوویڈا کی پتی کو اچھے سے واش کر لیں اور اس کے بعد آپ کو اسے ایسے کٹ کرنا ہے اب اس کے دونوں کی نعروں کو کچھ اس طرح سے کٹ کرنا ہے جیسے میں کر رہی ہوں دیکھیں گے میں نے ایک کنارہ کٹ کر لیا اب یہ دوسرہ کنارہ بھی کٹ کر لیا اور میں اسے کچھ اس طرح سے کٹ کروں گے اس کے اندر جیل بھرا ہوتا ہے اس جیل کو ہمیں لینا ہے تو اب اس کے اندر جیل بھرا ہے اسے ہم نکال لیں گے کچھ اس طرح سے دیکھیں اس جیل کو ہمیں کٹ کرنا ہے تو اسے ہم چمچ کی حلپ سے یا اپنے ہاتھوں کی حلپ سے اس جیل کو ہم پورا نکال لیں گے تو دیکھیں یہ میں نائف سے ہی جل کو پورا نکال لے رہی ہیں آپ چاہے تو چمس کی ہلپ سے بھی اسے پوری تحصے نکال سکتے ہیں الویرا ہمارے اسکیم اور ہیل دونوں کیلئے بہت بھی قادماندر پسکتے ہیں ہمیں اسے استعمال کرنے کا طریقہ پتا ہونا چاہیے میں بہت بہت سکتا ہے میری اس طریقے سے اگر آپ کے بال بہت ادک چھڑے رہے ہیں اگر آپ اپنے سکیم پر مساج کرتے ہیں اور آپ کے دیلین بالوں سے ڈھک جاتی ہیں تو آپ کو بہت فائدہ ملنے والا ہے الویرا کی پتیاں سے جل مپالنے کے بعد جو الویرا کی پتیاں پر جاتی ہیں اسے بھی فیک میں نہیں چاہیے اسے اپنے سکن پر ایسے رب کر لینا چاہیے جس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری سکن کافی سموک ہوجاتی ہے کافی گلوئنگ ہوجاتی ہے بہت طاعتا پرستہ ہماری سکن کو پر جب بھی آپ نہانے جائے اس کی پتیاں کو ایسے اپنے پوری باڈی پر رب کر لیں آپ کو سابن کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی یہ دیکھیں ہمارے جیل تیار ہو گیا ہے اور اسے کیا کرنا ہے مکسر جار میں بس ایک پار چلانا بس ہلکی سی مکسر چلانی ہے آپ کو یہ پورا لیکوڈ فارم میں آ جائے گا آپ کو بہت ادھے تیجی سی مکسر نہیں چلانی ہے بہت ہلکی سی ایک پار مکسر چلانی ہے اور یہ پورا لیکوڈ فارم میں آ جائے گا تو یہ اتھیان دینی لگا ہے کسی بھی اوسادی کو تو اسٹیل کے کم سے کم سمپرک میں لانا چاہیے اگر ہمیں مکسر جار کا اپیوگ کرنا پڑ بھی رہا ہے تو یہ دہان رکھنا چاہیے کہ ہمارے جار جوئے کرم نہ ہو مکسر ہم ایسی چلائے کہ ہمارے جار کرم نہ ہو یہ دیکھیں ہمارا الویرا پس ایک پار میں ہی اس طرح سے لیکوڈ فارم میں آ گیا ہلکی سی مکسر چلائی تھی میں نے اور یہ اس طرح کے فارم میں آ گیا اب اس لیے ہم اپنے بالوں میں دھولنے کے بعد لگائیں گے یہاں بھی دھیان دیں گے دھولنے کے بعد ہمیں اس ایلویرا کو اپنے سکیلپ پر لگانا ہے اور مساج کرنی ہے جب ایلویرا سوک چاہے گا تو آپ کو پتہ ہمیں چلے گا کہ آپ نے اپنے بالوں پر کچھ لگائیا بھی ہوا ہے یہاں ایک اور دھیان دینی والی بات ہے ایلویرا کے جیل آپ جیسے ہی نکالے بیسے ہی آپ اپنے بالوں پر اسے اپنے سکیلپ پر لگا لیں یہ دیکھیں گے یہ بھی ایلویرا جیل ہے اس کا رم دیکھیں کہ ملہ ہو چکا ہے اسے بھی میں نے اپنے بالوں پر لگانے کے لئے نکالا تھا لیکن کہا کہ میں نے جب اسے نکالا ہے اس کے بعد کچھ کاموں میں بیجے ہو گئی اور میں اسے نہیں لگا پائیوں تو اسے رکھنے سے اس کا رم اتنا ملہ ہو اس میں نے ایلویرا کو اپنے بالوں پر لگایا تو ہمارے بالوں پر فائدہ پہنچنے کی جگہ نقصان پہن سکتا ہے کیونکہ یہ بلکل نیچرل ایلویرا ہے اس میں کوئی پیجربیٹیف نہیں ملائے گیا یہ بہت فائدہ کرے گا ہمارے سکن کو تو اسے جیسے ہی ہم نکالے اس کی جیل کو ویسے ہی ہمیں سکن کر لیں یا اپنی سکنوں اور ہیر پر لگا لیں تو فرنس آپ کو میری یہ ویڈیو کیسے لگی ویڈیو اگر اچھا لگی ہے تو ویڈیو کو لگ کر دیجئے گا بھی کر دیجئے گا اپنی دوستوں اور فیملی کے ساتھ اور آپ تو کڑھا میری چینل کو سبسکرائب نہ کیا اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا میں ملتی ہوں آپ سے اگر ویڈیو میں با با